اس کو چیلنج کرے الیکشن کو ہمیں نہ صرف جرمان نہ ہوگا بلکہ ہم اب سارا کا سارا جو ملبا ہے نا پورے ایوڈنسز اکٹھی کر کے آپ سبریم کورڈ میں لے کر جائیں گے کہ کس طرح سے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کا نشان کا نشان واپس نہیں لیا جا سکتا یہ جو سمبری پروسیڈی ہوئی ہے یہ ثابت کرتی ہیں بدنیتی مالا فیڈی پروسیڈی دیکھیں ایک دو چیز بڑے واضح ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ باعث ہے کہ اس نے کام پاکستان کہہ رہی ہے پشاور ہائی کورٹ باعث ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر انٹرپارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یا نشان کا کیا کرنا ہے تو پھر ریگولیٹر کون ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ٹی آئی کو بلہ تو واپس مل گیا مگر نون لیگ کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن کی بھی چیخیں نگل گئی اور اب الیکشن کمیشن بہت بڑی مشکل میں پھنس جکا ہے پی ٹی آئی کے سینئر اینماع عزر صدیق نے الیکشن کمیشن کو وارن کر دیا جس پر محمود مولوی کو بہت زیادہ مرچے لگی آئیں پہلے عزر صدیق کو سنتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسی کیا بات کی جس پر محمود مولوی کو اتنی زیادہ مرچے لگی پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ والا فیصلہ فائنالٹی اٹین کر گیا ہے یا پھر آگے ابھی کچھ اور مراحل بھی ہیں کچھ اور دریہ بھی ہیں جو عبور کرنے ہیں سپریم کورٹ تر بہت شکریہ حسن تو آپ کے پروگرام میں کہتا تھا کہ جناب پی ٹی آئی بلے کو بلنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بلنا چاہیے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید ان کا اپینین ذرا مختلف ہے اور ڈگ مگائے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں دو باتیں بڑی بات سے ہیں میں مثال کے طور پر ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو اس کی قتل کی صدا کے لیے یہ نا ایک ٹرائل ہوتا ہے سمری ٹرائل نہیں ہوتا شاہتے ہوتی ہیں شاہتے اب ایک پارٹی سے بلے کا نشان واپس لے لیں کہ ایسے بلے کا نشان واپس نہیں لیا جا سکتا یہ جو سمری پروسیڈی ہوئی ہیں یہ ثابت کرتی ہیں بدنیتی مالافیڈی پروسیڈر اور اتنا خطرناک یہ کام ہے اور ویسے بھی میں عام آدمی کے لیے بتاتا چلو دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنا ہے نا تو آرٹیکل سترہ ہے ٹھیک ہے نا جی سوبرینٹی انٹیگریٹی آف پاکستان اور اس کے لیے وفاقی اکومت پہنے بیٹھتی ہے وہ بیٹھ کے ایک آرڈر پاس کرتے پھر سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے یہ الیکشن کمیشن نے نہ کوئی شوکال نوٹس کیا اور ایک سو پچتر پارٹیوں میں پاکستان تحریک انصال کی شکل اچھے نہیں لگتی ہے اور وہ شروع آپ کو پتا ہے پروپیٹی فنڈی سے توشاہ خانہ سے توہینے الیکشن کمیشن سے وفاقی حکومت نے نو بھائی پہر ایک کمیٹی بنا دیا ہے ویسے نہیں پہلے ایک تو میں بتاتا چلوں نگران حکومت کو تو اختیار نہیں ہے پہلی بات میں پھر بتاتا چلوں اختیار نہیں ہے نا وہ الیکشن کرانی آئی آگے الیکشن اپنا کرائے پیچھے اپنا حکومت موجود تھی اس وقت کرنا ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے تو یہ نگران حکومت کا اختیار رہی ہے نمبر ٹو جو بات بڑی یہاں میں الیکشن کمیشن اب نوٹ کر لیجے گا میری بات الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے الیکشن کمیشن میں نہ صرف جرمان نہ ہوگا بلکہ ہم اب سارا کا سارا جو ملبا ہے نا پورے ایویڈنسز اکٹھی کر کے اب سپریم کورڈ میں لے کر جائیں گے کہ کس طرح سے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا اور ویسے بھی میں نہیں سمجھتا اب سپریم کورڈ اس معاملے کو انٹرٹین بھی اس طرح کرے گی ابھی ریسنڈ ہی آپ نے دیکھا ہے جو ہلکہ بندیوں والا معاملہ ہے ہلکہ بندیوں والے معاملے میں سپریم کورڈ نے کہا کہ جو کچھ بھی اب ہونا یہ الیکشنوں کے بعد ہوگا اور یہ وہ الیکشن کمیشن جو ملک میں انتخابات کرا نہیں سکا ایک سیاسی جماعت کے انتخاب کے پیشے پڑا ہویا ہے کورڈ کا فیصلہ بہترین فیصلہ دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ غیر قانونی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے دوسرا نو سیکشن وغیرہ پڑھ کے دیکھ لیں ایک سرٹیفیکیٹ ہے سرٹیفیکیٹ کے علاوہ باقی تو اکستار ہی کوئی نہیں ہے یعنی سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا اب اس سرٹیفیکیٹ میں اگر کوئی فلوز ہے اس کے لئے بقیدہ جب تک ایک ٹرائل کی ہوتا اور الیکشن کمیشن کو بار بار پجھوانے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا ہے بڑا بازی ہے کہ بھلے کا انتخابی نشان دے اب تو بھائی انتخابی نشان صرف الیکشن کمیشن کے اس ویسلے کی وجہ تھی سمپل سی بات اگر یوں دیکھیں آپ تو آزر صاحب ایک سوال کا جواب دیں مجھے آپ کہ اگر الیکشن کمیشن کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یا نشان کا کیا کرنا ہے تو پھر ریگولیٹر کون ہے یہاں پر کوٹس نہیں دیکھنا ہے لیکنہ ریگولیٹر کا کام ہے ریگولیٹ کرنا ریگولیٹر کا مطلب نہیں ہے پارٹی بند کر دینا پارٹی پہ بین لگا دینا یہ پارٹی پہ بین لگایا پارٹی پہ بین لگا دینا نشان بلے کے نشان پر اعتراض اٹھا ہے پارٹی تو آپ کے چیرمین پارٹی پہ بین لگا دینا میں پھر بتاتا چلوں دو سو پندرہ پڑھ لیے جب آپ ایک یعنی یہ نہیں لکھا کہ بلے کا انتخابی نشان ہم تو کوئی اور نشان لے ہی نہیں سکتے لکھا ہوا ہے کہ آپ انتخابی نشان واپس لے دیں گے یہ تھوڑا لکھا کہ بلے کا انتخابی نشان لے دیں گے پارٹی تو بین نہیں کیا آپ کوئی یونی فرم سیمبل نہیں مل سکتا تھا پارٹی تو لڑن نہیں سکتے آپ پارٹی کے طور پر جب آپ کوئی سیمبل نہیں لے سکتے الیکشن کیا سے لڑ سکتے یہ بڑی بات ہے سب دیکھنا آپ دو بات ہیں ایک سیمبل نہ لینا اور کیس ہے آپ کا یہ کہنا کہ پارٹی کو بین کر دیا وہ اور ہے پارٹی کو تو بین نہیں کیا یا سیمبل واپس لے کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ سیمبل لینے کی ویسے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پارٹی کو پھر اپنا ڈیزول بھی سمجھا جائے محمود مولوی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا محمود مولوی صاحب محمود صاحب آپ کے خیال میں اب کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے یا بلے کا نشان الورٹ کر دینا چاہیے جس طرح ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور جس طرح حضر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ثبوت کے ساتھ جائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف کہ انہوں نے کیسے کیسے ہمارے خلاف یہ سارا کچھ کیا ہے تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں دیکھیں میرے ان کا حق ہے بلکل ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے جو وہ اپنا حق بتا رہے ہیں مگر جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جی جو ہے پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس الیکشن کے کمیشن کے معاملے میں پڑھنا نہیں چاہیے وہ بھی تو پڑھا ہوا ہے نا دیکھیں اگر ہم الیکشن کمیشنی کو نہ مانیں اور ہم صرف اور صرف اپنی باتیں کریں اور یہ کہیں کہ جی پشاور ہائی کورٹ کیونکہ ہمارا فیوریٹ کورٹ ہے ہم وہاں سے سارے فیصلے لیں تو یہ بھی جو ہے ایک صحیح نہیں ہے دیکھیں بلکل ان کو بلہ ملنا چاہیے وہ سپریم کورٹ میں جائیں مگر ہم الیکشن کمیشن کو اتنا اس کو تنقید کریں اور اتنا اس کو دی مورالائز کرنے کی کوش کریں تو پھر اس کی رٹ نہیں رہ جاتی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا مگر ایک رٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی یا تو دیکھیں ہم کہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی کے لیے جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ ججز بھی اچھے ہوتے ہیں جو فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو ججز بھی برے ہوتے ہیں بلکل میں کہوں گا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اس کا فیصلہ ونس فور آل ہونا چاہیے کہ اگر یہ شرکی ختم کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے چیک کرنے کا اور سمبل دینے کا اور جو ہے کہ الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہ بھی ختم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن اس گوٹ نو رائٹ الیکشن کمیشن کا کام ہے جی الیکشن کرا ہے اور جو ہے جو ریزلٹس ہو وہ اناؤنس کرے کچھ چیزیں جو ہیں ایک سسٹم کے تحت چلتی ہے ہم اس کو چیلنج ضرور کریں جو یہ میں نے پہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے حضر صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن پارٹی نہ بنے اور پورٹ نے بتا دیا ہے اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بہت سارے فلاؤز ہیں سبتر آپ آگے بڑھتے ہیں اس میں مزید کوئی کومنٹ تو نہیں کرنا آپ نے کرنا ہے جی بتائیے دیکھیں جی جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈی بی تھا آج جیس نے سماعت کی ہے انہوں نے اتنے غیر متعلقہ ریمارکس دی ہیں جو پارٹی آپ کے سامنے نہیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ باقی پارٹیوں میں تو جو ہے وہ کہتے ہیں خاندانی جو ہے وہ سیاست چل رہی ہے اور یہ پارٹی ہے جس میں حقیقی جو ہے وہ ورکر اوپر آ رہا ہے بھائی دوسری پارٹی آپ کے سامنے تھی نہیں آپ نے یہ غیر متعلقہ ریمارکس کیوں دیئے پھر کہتے ہیں کہ جی سولتکاری کا الزام مت لگائیں تو سولتکاری جب آپ خود دے رہے ہو جب آپ ایکسٹر کریس سے باہر نکل کر فیصلے دے رہے ہو ایسے فیصلے جو کہ آپ کی ریڈ جوریسڈکشن کے اندر شہد وہ آتے بھی نہیں ہیں پوری طریقے سے بقول الیکشن کمیشن کے چند افسران کے تو پھر آپ کیوں پر سوالات اٹھیں گے تو بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ واقعی سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ ونس فور آل اس کو ڈیسائیڈ کرے کیونکہ کبھی بلہ ہے کبھی بلہ نہیں ہے پھر بلہ ہے بلہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی اگر ایک کورٹ نے فیصلہ دے رہی ہے تو الیکشن کمیشن اس کو مزید کیوں پرسو کرنا چاہتا ہے چھوڑ دے وہ کیوں ہمارے بیچے پر کیونکہ الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں الیکشن کمیشن ایک کانسٹیوشن باڈی ہے الیکشن کمیشن کی اوپر جس قسم کی فضول قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور آج اس طرح کہا گیا محمود مولوی صاحب is rightly saying it جو نے کہا جی کنٹیم پروسیڈنگ ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف کبھی آج تک آپ نے سنے ہیں کہ کنٹیم پروسیڈنگ ہوئی ہو اٹھا آگے کیوں گئے ساہی ہے ایک تو چیز بڑے واضح ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ باعث ہے اور وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے فیورٹ ہیں اور ان کو فیورٹ کر رہا ہے اس نے کوئی دور آئی نہیں ہے عوام دیکھ رہی ہے اوکے دیکھیں اس میں تو کوئی چیز نظر آرہا سیاسی جماعت سیاسی جماعت یعنی تحریک استحقام پاکستان کہہ رہی ہے پشاور ہائی کورٹ باعث ہے الیکشن کمیشن باعث نہیں تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا یعنی خدا رہا سیاسی لیڈر کو اس طرح بھی بات کرتے ہیں اور دوسری باتیں آپ کے سامنے بتاؤں آپ کیا کریں پچھلے پرانی تحریک پروگرام بھی ساتھ رکھا گئے اور میں بتا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی آیا تھا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں پشاور ہائی کورٹ دے گئی ہے کس نے کہا پشاور ہائی کورٹ کی نہیں ہے یعنی ایک عام آپ بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے ایک چیز سمجھ نہیں آتی حضر صاحب ایک بات بتائیں مجھے یہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے یہاں پر تو سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا تو ٹرولنگ باقاعدہ شروع ہوئی سوچل میڈیا پر ایک درٹی کمپینج چلی اور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ خلاف کریں حکمیں کریں تو بھی ٹرولنگ ہوتی ہے حکمیں آتا ہے تو نہیں ہوتی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں آپ کوئی الیکشن کمیشن کی تعریف کرے اس پر ٹرولنگ آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی عزیز دیکھ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں بلہ واپس کر دیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے وہ کیوں پی ٹی آئی کے بلے کے پیچھے پڑا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو پیچھے سے آرڈر ملتا ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت نہیں دینا الیکشن کمیشن اپنا تو کام کر نہیں رہا جس کام کی یہ تنفاہ لیتا ہے پورے ملک میں یہ الیکشن نہیں کرا سکا نہ ہی بلدیاتین الیکشن یہ کرا سکا ہے بلکہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے بلے کے پیچھے پڑا ہے جبکہ محمود مولوی نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ تو باعث ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہا ہے اس پر عزیز صدیق نے محمود مولوی کی خوب چھترول کر دی صدیق نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ کو عزیز صدیق نے کہا کہ الیکشن کمیشن آپ کو باعث نظر نہیں آتا جو صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دے رہا ہے پشاور ہائی کورٹ آپ کو بہت جلدی نظر آ جاتا ہے کہ وہ باعث ہے یعنی جو حق پہ فیصلہ کرے اسے آپ باعث کہیں گے ناظرین حقیقت یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کو بلا واپس ملا ہے نون لیگ کو اپنی شکست یقینی نظر آ رہی ہے کیونکہ نون لیگ کیا بلکہ کوئی بھی پارٹی آپ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر بلا پی ٹی آئی کے پاس مجود رہا تو نیکسٹ حکومت عمران خان کی ہی ہوگی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ